السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین قجشتہ دو درسوں میں الفقو المجسر کے اندر جو کتاب آپ کے آن شامل نساب ہے اس میں ہم نے کتاب تہارہ شروع کیا تھا اور کتاب تہارہ کے دو مسائل میرے خیال سے پڑھے جا چکے تھے ہے نا پہلا درس ہمارا تمہید کا تھا جس میں تقریباً خلاصہ پیش کیا گیا تھا کتاب تہارہ کا اور دوسرا درس جو بروزتوار ہوا تھا اس میں مسئلے اولا اور مسئلے ثانیہ ہم نے پڑھا تھا جو ہے آج کے درس میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق شامل حال لہی تو چند مسائل خاص طور پر مسئلے ثالثہ مسئلے رابعہ اور مسئلے خامسہ انشاءاللہ والعزیز اس کو دیکھیں گے اور اگر موقع رہا تو مسئلے ساتھ سابعہ انشاءاللہ ہو جائے گا تیسرا مسئلہ المسئلت السالسہ کتاب میں ہم دیکھ رہے ہیں تیسرا مسئلہ جو ہے علماؤ اذا خالتتھو نجاستن علماؤ اذا خالتتھو نجاستن پانی میں جب نجاست شامل ہو جائے اس سے پہلے ہم دو مسئلہ جو پڑھے ہیں وہ مسئلہ کیا تھا تحارت کسے کہتے ہیں اس کی اہمیت کا بیان اور تحارت کے دو اخصام ہم لوگ پڑھے تھے تحارت کا پہلی قسم کیا تھی تحارت کی پہلی قسم تحارہ مانویہ دوسری کہتی ہے تحارہ حصیہ ہمارا ہماری یہ کتاب کتاب تحارہ کس قسم کے تحارت سے متعلق ہے حصیہ سے تحارہ مانویہ سے متعلق نہیں ہے تحارہ حصیہ سے متعلق ہے اور اس کے بعد میں ہم لوگوں نے حدث کی دو قسمیں پڑھی تھیں کیا پڑھی تھی حدث اکبر اور حدث اصغر حدث اکبر کے لیے کیا کرنا ضروری ہے غسل کرنا اور حدث اصغر کے لیے وضو کرنا اور دونوں کا بدل کیا ہے اگر پانی محسن نہ ہو یا پانی نہ مل سکے یا پانی کے استعمال کے لیے عذر ہو یا پانی کے استعمال پر آدمی قادر نہ ہو موجود تو عذر بھی نہ ہو لیکن قادر نہ ہو ان ساری مسائب کے وقت کیا کرنا اس کو تیموم کرنا ہے یہ مسائل ہم پر چکے ہیں دوسرا مسئلہ ہم پڑھے تھے جس پانی سے تحارت حاصل ہوگی دوسرا مسئلہ کیا تھا علماء اللہذی تحاصلوبیت تحارہ وہ پانی جس سے تحارت کیا ہوگی حاصل ہوگی وہ کون سا پانی تھا خالص پانی جس کو ہم پانی کہہ سکتے ہیں وہ پانی چاہے وہ زمین میں ٹھائرہ ہوا پانی ہو چاہے وہ زمین سے نکلنے والا پانی ہو چاہے وہ زمین میں چلنے پھرنے والا پانی ہو جس شکل میں بھی ہو اور چاہے وہ جمع ہوا جمع شکل میں ہو اس کو ہم کیا کریں پگھلا لے کہ ہم کو پگھلا ہوا نصیم ہو جائے مل جائے ساری شکلوں کا پانی کیا ہے جس کو ہم کہہ کہتے ہیں الماؤ المطلق مطلق پانی وہ ہر قسم کا مہار مطلق جس پر پانی کا اطلاق ہوگا وہ پانی کیا ہوگا تاہر بھی ہوگا اور کیا ہوگا متاہر بھی ہوگا تاہر ہونا ایک الگ بات ہے اور متاہر ہونا اس کا الگ بات ہے ایک پانی ہو سکتا ہے کہ پانی ہے لیکن تاہر ہے متاہر نہیں ہے لیکن اس کی نسبت کسی اور کی طرف کی جاتی ہے مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے یہ لیمو کا پانی ہے کس کا پانی ہے لیمو پانی ہے کیا لیمو پانی سوزو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ اصل پانی نہیں رہ گیا وہ مطلق نہیں رہ گیا ہے تو ایسی صورت میں پانی جو ہمارے لئے تاہر بھی ہو اور متاہر وہ تاہر ہے وہ بلا شک آپ کے کپڑے بھی گر جائے آپ کے جسم پر گر جائے آپ کے جائے نماز پر گر جائے آپ وہاں پر نماز بلا دھولے ہوئے کہا کر سکتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں کیونکہ وہ ناپاک پانی نہیں ہے تاہر ہے وہ لیکن متاہر نہیں ہے مائے مطلق کیا ہوتا ہے تاہر بھی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے متاہر بھی ہوتا ہے بلکہ یہ کہا جائے اگر کہ تحارت کے باب میں سب سے اہم کردار اگر کسی چیز کا ہے کس کا ہے وہ مائے مطلق کا ہے ہمیں گندگی لگتیت کیا دیکھتے ہیں پانی پشاپ کرتے ہیں کیا دھونتے ہیں پانی قضا حاجت کرتے ہیں کیا دھونتے ہیں پانی نہانا ہوتا ہے کیا تلاش کرتے ہیں پانی پانی جو ہے ہمارے لے کیا ہے تاہارت کا بنیادی ذریعہ ہے بنیادی ذریعہ ہے وہ باب ہم پر چکے ہیں اور مسئلہ جو ہے اللہ نے اس کے ذریعے تحارت کا بھی ذکر کیا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاً تَحُورًا تَحُورًا اے تَحِرًا وَمُتَحِرًا وہ خود کیا ہے تَحِرًا لِذَاتِهِ مُتَحِرًا لِغَيْرِهِ بزاد خود کیا ہے وہ پاک ہے اور دوسرے کو کیا کرنے والا ہے وہ پاک کرنے والا ہے تیسرا مسئلہ ہمارے پاس ہے آج کا اَلْمَاؤُ اِذَا خَالَتَتْهُ نَجَاسَتُن پانی میں اگر نجاست شامل ہو جائے پانی ہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے اس میں پیشاتِ خطرہ گر گیا کچھ گندگی گر گئی جس گندگی کے بارے معلوم ہے کہ نجس سے آئے نہیں اصل گندگی ہے یہ تو اب پانی کا کیا حکم ہوگا پانی کا کیا حکم ہوگا اَلْمَاؤ اِذَا خَالَتَتْهُ نَجَاسَتُن پانی میں جب نجاست شامل ہو جائے خَالَتَتْهُ خَالَتُو مُخَالَتَتْن مَنَنِ کیا ہوتا ہے شامل ہو جانا گھل مل جانا پانی میں جب نجاست کیا ہو جائے شامل ہو جائے مل جائے فَغَيِّرَتْ اَهَدُ اَوْسَا فِهِ السَّلَاسَةُ تو پانی کی صفتوں میں سے پانی کی تین صفتوں میں سے کسی ایک صفت کو کیا کرے وہ بدل دے کون کونسی ہے ریحوہو او تعموہو اولاونوہو وہ گندگی یا تو پانی کی بھو کو تبدیل کر دے پانی میں کوئی بھو پائی جاتی ہے نہیں پانی اگدم اس کا ذائقہ اگدم الگ ہوتا ہے ہمارے جاتی ہیں بولتے ہیں پانی پانی کا کلر کرے ہیں پنیاں ہوتا ہے وہ خود ایک کلر ہے ہے نا اس کا خود ایک الگ ذائقہ ہے وہ ذائقہ کہیں اور نہیں ملے گا تو پانی کا کیا بدل جائے ریح اس کی بھو کیا ہو جائے تبدیل ہو جائے آپ پینے تو آپ کو لگے کہ بدبو آ رہے ہی اس کے اندر پانی کے اندر بدبو کس سے آئی ہے وہ گندگی کے ملنے سے او تاز arose یا اس کا مزہ کیا ہو جائے وہ چینج ہو جائے بھو آئے اس میں یا اس کا مزہ چینج ہو جائے او لونو یا اس کا کلر چینج ہو جائے واجے دکھائے پڑے ہیں کہ ایسا پانی کیا ہوگا وہ محن نجیس ہو جائے گا وہ ضروری نہیں ہے کہ تینوں تبدیل ہوں تینوں میں سے کوئی بھی ایک اگر گندگی کی وجہ سے پوائنٹ دیکھئے گا کیا ہے گندگی کی وجہ سے گندگی اس کے اندر شامل ہوئی ہمیں یقین ہے اس گندگی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے یا تو اس کا اس کی بھو تبدیل ہو رہی ہے یا اس کا ذائقہ تبدیل ہو رہا ہے یا اس کا رنگ کیا ہو رہا ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے تو اگر تبدیل ہو گیا ہے تو واضح ہے کہ اس پر کیا غالب آ گیا ہے نجاست و گندگی کیا ہو گئی ہے غالب آگئی ہے فَهُوَ نَجِسُنْ بِالْعِجْمَعَ ایسی صورت میں پانی کیا کہلائے گا اجمع ہے اس بر کہ پانی کیا ہوگا وہ نجیس و ناپاک ہوگا کتنا ہی زیادہ پانی کیوں نہ ہو اور کتنا ہی تھوڑا پانی کیوں نہ ہو نجاست میں اگر تینوں اور ساتھ میں سے کوئی بھی ایک وصف اگر تبدیل کر دیا ہے تو پانی کیا ہوگا بل اجمع کیا ہے وہ ناپاک ہے لا یجوز و استعمال و مطلب کیا ہے اس کا استعمال جائز نہیں ہے کہاں جائز نہیں ہے تہارہ تحاصل کرنے کے لئے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو اپنے کھیت میں ڈال دوں اس کو کہیں اور منتقل کر دوں ہے نا یا اس کو تھوڑا اور ساف کر کے کیا بلتے ہیں اس کو فلٹر کر لوں تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے وہ اس کا اپنا مشغلہ ہے لیکن وہ پانی متاہر نہ تاہر ہے نہ کیا ہے وہ متاہر دون صفتیں کیا ہوگی اس سے مفقود ہوگئی ختم ہوگئی ہیں فلا یرفع الحدث ولا یزیل الخبث نہ یہ حدث کو اٹھا سکے گا ختم کر سکے گا حدث کیسے ختم ہوتا ہے حدث اکبر ہے تو غسل کر کے ختم ہوتا ہے حدث ازغار ہے تو کیسے ختم ہوتا ہے وضو کر کے تو اب یہ پانی سلائق نہیں ہے کہ حدث کو کیا کرے یہ ختم کرے حدث کا حکم کیا ہے وہ عمومن جو ہے اس کا حکم وہ باطنی حکم رکھتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ غسل کرتے ہیں پورے بدن پر آپ کے گندگی لگی ہوتا ہے کیا ہوگئی وہ صاف ہوئی ایسا نہیں ہے یہ ایک باطنی حکم ہے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے حدث اکبر ہم کو ہوتا ہے کیا کرنا ہم کو غسل کرنا ہے حدث ازغار ہوتا کیا کرنا ہم کو حضور کرنا ہے تو یہ حدث کو ختم نہیں کرے گا فلا یرفو الحدث ہم ترجمہ کر سکتے ہیں یہ حدث کو ختم نہیں کرے گا وَلَا يُزِيلُ الْخَبَثِ اور گندگیوں کو نجاستوں کو بھی کیا کرے گا زائل نہیں کر پائے گا اس کو دھو نہیں پائے گا بھلے دو دے گا آپ کو لگے گا گھل چکا ہے لیکن حقیقت میں کبڑا کیا ہوگا آپ کا پاک نہیں ہوگا یا جگے کیا ہوگی پاک نہیں ہوگی کیونکہ یہ پانی نہ تاہیر ہے نہ متاہیر ہے سوان کا نا کثیرا ناو قلیلا چاہیے پانی کم ہو چاہیے زیادہ ہم نے شروع میں بتلا دیا ہے ہے نا امَّا اِنْخَالَتَتْهُ النَّجَاسَتُ وَلَمْ تُغَيِّرْ عَدْا اُصَافِهِ لیکن اگر پانی میں نجاست شامل ہوتی ہے اور تینوں اصاف میں سے جو بیان کہ گیا رہی ہے لون اور تام تینوں اصاف میں سے کسی بھی صفت کو تبدیل نہیں کرتی ہے نجاست کیا ہو گئی ہے شامل ہو گئی ہے لیکن نہ مزا بدلا نہ بو بدلی نہ زاقہ بدلا پانی کا فَإِنْكَانَ كَثِيرًا لَمْ يَنْجُسْ اب دیکھا جائے گا کہ پانی اگر زیادہ ہے تو نجیس نہیں ہوگا پانی اگر زیادہ ہے تو نجیس نہیں ہوگا وَتَعْسُنُ اُبْتَحَارَةُ بھی اور ایسے پانی سے گرچہ ہمارے نظروں کے سامنے اس میں گندگی گئی ہے یا گندگی پڑی ہوئی ہے لیکن پانی زیادہ مقدار میں اور اس گندگی نے کیا کیا ہے اس کی صفات کو تبدل نہیں کیا ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا اور اس کے ذریعے مطلب کیا ہے اس کے ذریعے تعلق کیا ہے حاصل کی جائے گی وَأَمَّا اِنْكَانَ قَلِيلًا فَإِنْجُسْ لیکن اگر پانی تھوڑا تھا گرچہ صفات تبدل نہیں ہوئی گلاس میں پانی تھا کٹورے میں تھا پاٹ میں تھا مگ میں تھا یا چھوٹے بالتی میں تھا بکٹ میں تھوڑا پانی تھا تو کیا ہوگا فَإِنْجُسْ گرچہ تیروں صفات تبدل نہیں ہوئی پھر بھی پانی کیا ہو جائے گا ایک بالتی پانی ہے کوئی پشاپ کرنے گیا ایک قطرہ چھیٹا کیا ہے اس میں پڑ گیا بِلْيَقِين پانی کیا ہو جائے گا وہ نجیس ہو جائے گا وَلَا تَحْصُلُكْ تَحَارَةُ بِهِ اب اس پانی سے تحارت کیا ہوگی آسل نہیں ہوگی وَحَدْتُ الْمَائِ الْكَثِيرُ اب ہمارے سامنے سوال ہے مَائِ کَثِيرُ بَيَان کیا گیا ہے فَإِنْكَانَ الْمَاؤُ كَثِيرًا اگر پانی کیا ہو زیادہ ہو یا پانی کم ہو تو زیادہ پانی کسے کہتے ہیں شریعت میں اگر بیان کر دیا جائے زیادہ پانی ہو تو آپ بولیں گے ہمارے پاس درم میں پانی تھا دو سو لیٹر پانی تو کیا وہ زیادہ ہے یا نہیں ہے یقیناً زیادہ ہے اگر آپ کے پاس پانی ٹپ میں رکھا ہوا تھا جس کے اندر پچیس تیس لیٹر پانی آتا ہے آپ بولیں گے زیادہ پانی ہے بھائی ایک آدمی نے آ سکتا تھا لیکن وہ زیادہ نہیں ہے کیونکہ زیادہ اور کم کی تحدید کون کرے گا شریعت کرے گی شریعت نے تحدید کیا کیے کہتے ہیں وَحَدُ الْمَائِ الْكَثِيرُ زیادہ پانی کی حد کیا ہے مَعْبَلَغَ قُلَّ تَئِن جو دو میٹکوں کے برابر پہنچ جائے وہ یہ میٹکہ ہمارے ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں آپ چھوٹا میٹکہ میٹکہ لے آئے اور کہیں بھائی یہ میٹکے کی شکل ہے بھلے بیسی لیٹر پانی آتا ہو آپ دو میٹکے کے برابر چالیس لیٹر بہت ہو گیا ایسا نہیں ہوگا کلہ کیا ہے آپ کہاں دیا ہوا ہے الْقُلَّتُ هِيَ الْجَرَّ کلہ کسے کہا جاتا ہے بڑے مٹکے کو مٹی کا بڑا مٹکہ جو بنایا جاتا ہے لمبی سائز کا یا بڑی سائز گھوڑ سائز کا جس کے اندر زیادہ پانی کیا ہے شامل ہوتا ہے جموہا قُلَل وَقِلَال اس کی جمع کیا تھی عربی میں قُلَّتُن کی جمع قُلَل یا قِلَال قُلَل یا قِلَال وَيَا تُسَاوِي مَا يُقَارِب اور یہ برابر ہے کس کے ہمارے ذکر کیا سالہ سوہ تسعین ساہن تیران نوے سا کے تیران نوے پوائنٹ پچھتر سا کے ہم لوگ سا کو جب وزن میں نابتے تھے غلوں کو کیا کہتے تھے ڈھائی کلو کے قریب کتنا یا دو کلو چھے سو گرام کے قریب دو چھے سو گرام جاتا ہے نا ڈھائی کلو کے قریب ہے نا لیکن پانی میں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہ بھی ماب ہے اور پانی بھی کیا کیا جا رہا ہے وہ مابا جا رہا ہے ہے نا تو گویا کتنا ہو جائے گا ایک سو ساڑھے ساٹھ لیٹر کے قریب کتنا ہو جائے گا ایک سو ساڑھے ساٹھ لیٹر ون سکسٹی لیٹر اینڈ ہاف لیٹر دونوں میٹکے گا یہ ایک میٹکے غالبن ہوگا ہے نا نہیں دونوں میٹکے ہوگا ہے وہ کلو تین کے بارے میں بحث کیا آپ کیا جو ہے ہے نا کلو تین کے بحث کیا ہے ون قلطان خام سو تیرہ بن تقریبا نہیں کلو تین کے بحث کیا ہو تقریبا دونوں میٹکے ملا کر کے کتنا ہو جائیں گے ایک سو ساٹھ لیٹر کتنا ہو جائے گا اسی لیٹر کے قریب کیا ہوگا ایک جرہ ہوگا ایک قلعہ ہوگا اسی لیٹر کم نہیں ہوتا وہ زمان مٹی کا بھرطن زنابلا بنانا وہ آسان کم نہیں ہے تو اگر ایک سو ساٹھ لیٹر کے اوپر پانی ہے ہم کیا بولیں گے اس کو زیادہ ہے مائے کسیر ہے اور اگر ایک سو پچاس لیٹر ہے تو کیا بولیں گے اس کو مائے کلیل ہے یک سو انسٹھ بھی ہو جائے گا کیا کہلائے گا وہ مائے کلیل کہلائے گا یہ شریعت کا اندازہ ہے اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ مائے کسیر کسیر کہیں گے جو دو کلے کے برابر ہو دو کلہ کتنا ہوتا ہے کتنا سا ہوتا ہے 93.75 سا ہے نا کتنا لیٹر ہوگا ایک سو سالے ساٹھ لیٹر ایک سو سالے ساٹھ لیٹر ہے نا یہ کسیر کہلائے گا اب ہم پوچھ رہے سوال کر لیں مائے کلیل کسی کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک سو ساٹھ لیٹر سے کم ہو وہ کیا ہوگا یا دو کلتیں سے کم ہو کیا ہو جائے گا وہ ہمارے ایک اور ذکر کیا ہے وَالْقُلَّتَانْ خَمْسُ قَرَبٍ تَقْرِيبًا قِرْبَتُنْ کی جمع قِرَب ہے قِرْبَتُنْ کی جمع کیا ہے قِرَب قِرَب کسی کہا جاتا ہے ہمارے بمبئی والے جانتے ہوں گے پہلے پانی جب نہیں آتا تھے گھروں میں تو مشکےزے والے کیا کرتے تھے مشک میں پانی لاتے تھے تو یہ ایک سو ساٹھ لیٹر تقریباً پانچ مشکےزہ پانی ہوگا کتنا مشکےزہ پانی ہو جائے گا پانچ مشک پانی وہ بھی مشک بھی ایک اندازہ تھا لوگوں کا یہ تو پانچ مشک کتنے میں آ جائے گا دو کلے میں آ جائے گا تقریباً یہ اندازہ ہے تو ہمارے ہاں تہدید ہو گئی کہ مائے قلیل کسے کہتے ہیں مائے کثیر دیکھئے پانی کیسا بھی ہو کتنا بھی ہو اگر اوصاف تبدیل ہو گئے تو کیا ہو جائے گا بِلْعِجْمَ نَجِسَي لَا يَكُونُ تَحِرًا وَلَا مُتَحِرًا پانی اگر کم ہے یا زیادہ ہے تو مسئلہ ہے گندگی گر گئی اوصاف چینج نہیں ہوئے تو کیا کرنا ہم کو دیکھنا ہے پانی قلیل ہے یا کثیر ہے قلیل ہے تو کیا ہو جائے گا وہ ناپاک ہو جائے گا اور وہ نا طائر ہوگا نا مطائر ہوگا اور اگر جو ہے پانی کثیر ہے کثیر ہم نے بتلایا کثیر کا مطلب کیا جو قلتین سے زیادہ ہو تو ایہا قلتین کم از کم کیا ہو قلتین ہو ایسی صورت میں اگر نجاست میں اوصاف نہیں تبدیل کیے ہیں تو کیا ہوگا وہ پانی پاک رہے گا وہ تاہری بھی ہوگا اور کیا ہوگا متاہری بھی ہوگا والدلیل علیہ ذالک جو بات ابھی کہی گئی ہے اس کی دلیل کیا ہے حدیث وابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الماء تخورن لا ينجسو شئن بے شک پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی ہے کوئی چیز مراد کیا اور یہ کس حدیث میں اللہ کے سلم بیانے فرمایا بیرے بوزاہ کے تعلق سے بیرے بوزاہ کے تعلق سے مدینے میں ایک کواں تھا جس کے بارے میں لوگوں نے اللہ کے سلم سے سوال کیا اللہ کے سلم سے اسرماعیسہ کواں ہے جب برسات ہوتی ہے تو اس کے اندر گنبگیاں مرے ہوئے کتے یا ان کے دھانچے اور عورتوں کے نفاس کے کپڑے کیا ہوتے ہیں وہ بھائی کے اس میں چلے لاتے ہیں کیا اس کا پانی ہم پی سکتے ہیں اللہ کے سلم نے کیا کہا پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز ناپاک کب نہیں کر سکتی ہے جب پانی کیا کثیر مقدار میں ہو اور اس نے کیا کیا اصاف کو تبدیل نہ کر دیا ان پر حاوی نہ ہو چکا اور تب و حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اذا بلغ الماء و قلتین جب پانی دو قلہ ہو جائے جب پانی کیا ہو جائے دو قلہ ہو جائے لم يحملی خبث تو وہ گندگی کو نہیں اٹھائے گا یعنی گندگی اس پر اثر انداز نہیں ہوگی گویا گندگی پڑی بھی رہے گی پانی کیا ہوگا اپنی اصلی حیات پر کیا رہے گا وہ باقی رہے گا تاہیر بھی ہوگا اور کیا ہوگا وہ متاہیر بھی ہوگا چوتھا مسئلہ ہمارے سامنے مسئلہ سمجھنا ہے آپ کے دو ہی باتیں ہیں ہمارے پاس تیس میں باہر ہمارے یہاں دلیل موجود ہے ہے نا پہلی چیز یہ پانی چاہے کم ہو چاہے زیادہ اگر گندگی گرنے سے اس کے تینوں اصاب میں سے کوئی بھی وصف کیا ہو گیا ہے تبدیل ہو گیا ہے تو بل اجما یہ پانی کیا ہے نا پاک ہے لا یکون تاہرن ولا متاہرن لغیری نہ خود پاک ہوگا نہ دوسرے کو کیا کرنے والا ہوگا یعنی لا یرفع الحدث ولا یزیل الخبث نہ یہ حدث کو ختم کرے گا اور نہ ہی گندگی کو کیا کرے گا یہ مٹا پائے گا زائل کرے گا دوسری شکل گندگی پانی میں گریر پانی کیا اصاب تبدیل نہیں ہوئے وہاں پر کیا تھا تبدیل ہو گئی تبدیل نہیں ہوئے تو کیا دیکھنا ہے پانی کم ہے یا زیادہ ہے اگر پانی کم ہے تو پانی نا پاک ہو جائے گا بل اجما پانی کیا ہو جائے گا وہ نا پاک ہو جائے گا نہ تاہر ہوگا نہ کیا ہوگا وہ گرچہ اصاب تبدیل نہیں ہوئے لیکن پانی اگر کثیر ہے تو اور اس نے اوہ صاحب کو تبدیل نہیں کیا ہے تو پانی پاک بھی ہوگا اور پاک کرنے والا بھی ہوگا اور ہمارے ہاں قلیل اور کثیر کی مقدار قلتین کی روایت سے کیا بالکل واضح ہے اور دلیلیں دو حدیثوں میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں اس کے بعد میں چوتھا مسئلہ پانی میں جب کوئی تاہر چیز مل جائے تاہر یا نہیں جو خود بساتے ہیں خود پاک ہو جیسے ہم سابن بولتے ہیں پاک ہے شمپو ہے ہینڈ واش ہے جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں ڈابس اس کے ہیں یا اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ہاں پاوڈر سے استعمال کرتے ہیں وہ اسے لوگ سر دھلنے کے لئے کرنے کے لئے تیل گر جائے ہے نا کھارے پیرے کی چیزیں گر جائیں یا یہ کہ ہمیں زود عطبہ نے بتایا ہے کہ اس کے اندر لیمون نچوڑ دے کے چار پانچ آپ نہاؤ گے تو کیا ہوگا آپ کا ڈینڈرف ختم ہو جائے گا یا بدن آپ کا نرم رہے گا ویٹامین سی آپ کو ملے گا ہے نا جو بھی چیزیں تو پانی کیا ہوگیا اس کے اندر کیا شامل ہے یا ہمارے ہاں سہر کے علاج کیلئے لوگ کیا استعمال کرتے ہیں بہر کے پتے کو کیا کرتے ہیں کاڑ کر کے اس کو پکا کر کے کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو اب وہ اصلی پانی تو بظاہر نہیں ہے کس کا پانی ہے وہ بہر کا پانی ہے لیکن کیا ہوں کہ سکتے ہیں کہ اتاہر مطاہر نہیں ہے نہیں اتاہر بھی اور کیا ہے مطاہر بھی ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں ہے نا تو مسئلہ ہمارے سامنے کس کا ہے پانی میں جب پاک چیز شامل ہو جائے پاک چیز کیا ہو جائے شامل ہو جائے پانی میں جب پاک صاف مواد مواد جب کہا جاتا ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پاک صاف چیز عربی زبان میں جب لفظ مادہ بولا جاتا ہے تو کوئی بھی ایک چیز جو ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے وہ وہ مادہ کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے وہ مادہ اس کی جمعہ کیا آتی ہے مواد ہے نا اسی لئے المواد الغزائیہ کہا جاتا ہے فورس جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے المواد الغزائیہ کھانے پینے والی چیزیں کھانے پینے والی چیزیں تو پانی میں جب پاک صاف کوئی بھی چیز شامل ہو جائے کا اوراق الاشیار جیسا کہ درختوں کے پتے ہیں درختوں کے پتے ہیں اب اس سابون یہ کیا ہے سابون ہے اویل اشنان یا اشنان اشنان امیومن جو ہے شیمپو کو بھی کہا جاتا ہے جو ہائنڈواز کے لئے استعمال کہا جاتا ہے یا اشنان دانتوں کے لئے جو پیشت استعمال کہا جاتا ہے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے اشنان کہا جاتا ہے عزید صدر یا ب不管 کا پتہ ہو او غیر اے دالک یا اس کے علاوہ دیگر چیزیں یا او غیر اے دالک یا اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہوں ہم گئریں کیوں پڑھیں گے قعوراک قعوراک اشجار کاف لگا ہوا ہے اس لئے اسے پر عطر کرتے ہیں کیا پڑھیں گے اور غیر ذالک یا اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہوں من الموادت تاہرات شرط کیا ہونی چاہیے کہ وہ چیزیں کیسے ہونی چاہیے پاک و صاف ہونی چاہیے وَلَمْ يَغْلِبْ ذَالِكَ الْمُخَالِطُ عَلَيْهِ یہ شامل ہونے والی چیزیں پانی پر غالب نہ آ جائیں آپ نے پتے پکائے اب وہ پتوں والا پانی نہیں رہ گیا ہے بلکہ پتوں کے ارخ کا پیشٹ بن گیا ہے یا جیلی بن گیا ہے وہ اب اس سے آپ نہیں نا سکتے ہیں کیوں کیونکہ پانی غالب نہیں ہے غالب کیا آ گیا اس کے اندر پتے غالب آ گئے ہیں یا اس کا ارخ کیا ہو گیا اس کے اوپر یہ دیکھنا پڑے گا ہوں پانی کی حیعت اگر جو ہے بدل چکی ہے اور اغلبیت پانی کی نہیں ہے تو پانی متاحر کیا ہوگا نہیں رہے گا اغلبیت کس کی ہونی چاہیے پانی کی اس لئے کہا ہے یہ پوائنٹ یاد رکھئے گا کہ تاہر چیز ملنے کے بعد بھی تاہر چیز کا غالبہ اس پر پانی پر نہ ہونے پائے غالبہ کس طرح ہے کہ پانی کا وجود ہی ختم کر دے پانی کے ایک شکل ہے پانی کے ایک صورت ہے اس کی ہے نا اور وہ شکل ہی کیا کر رہا ہے وہ پانی کی پانی ہم اٹھاتے ہیں گراتے ہیں ہمیں لگتا ہے پانی ہے یہ ہے نا اس کو تبدیل کر کے اس کو جیلی میں بدل دے تبدیل کر دے تو وہ پانی نہیں کہلے گا اگر اس نے پانی کی حیات کو تبدیل نہیں کیا ہے اس پر غالب نہیں آیا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ کیا ہے پاک ہے اور اس سے تحارت حاصل کرنا بھی کیا ہوگا جائز ہوگا حدث سے بھی یعنی آپ حدث کا اکبر سے غسل بھی کر سکتے ہیں حدث سے ایسگل سے کیا کر سکتے ہیں آپ حضور بھی کر سکتے ہیں والنجاست اور نجاست کا ازالہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس تنجا وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور گندگیوں کا ازالہ بھی کیا اسے کر سکتے ہیں لئن اللہ تعالیٰ قال دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ کا قول جب تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں کہا کوئی قضاء حجت سے آئے یا تم میں کہا یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو تمہیں پانی نہ ملے اللہ نے کیا ذکر کیا ہے مطلق پانی ماں ان کا ہے نکرے کے ساتھ کیا کہا ہے نکرہ جب کہتے ہیں تو سارے قسم کے پانیوں کو کیا ہوگا وہ شامل ہو جائے گا نکرہ اموم کو شامل ہوتا ہے اموم سارے قسم کے پانیوں کو کیا ہوگا وہ شامل ہوگا چاہے اس کے اندر تائر چیز ملی ہوئی ہو چاہے وہ خالص ہو چاہے پاڑ کا ہو چاہے سمندر کو چاہے جہاں کا ہو ماں کا ہے ماں ان تمہیں کوئی بھی پانی نہ ملے کس کے لئے تحارت کے حصول کے لئے فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا تَيِّبًا تو تم کس سے تیمم کرو پاک مٹی سے تیمم کرو فَمْ سَعُو بِوَجُوْهِكُمْ وَعَيْدِيكُمْ تم اس مٹی سے اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا کیا کرو مسا کرو فَلَفْزُ الْمَائِ استلال کیا ہے لفظِ ماں جو آیتِ قرآنی میں کیا ہے استعمال ہوا ہے فِي الْآیَتِ نَكِرَة وہ کیا ہے نَكِرَة فِي سِعَقِ النَّفِي اور وہ بھی کس کے سیاق میں ہے نفی کے سیاق میں کیا کہا ہے فَلَمْ تَجِدُ مَاْعَن تمہیں کوئی بھی پانی نہ ملے مراد کیا جن پر تحارت کا اطلاق ہوتا ہے ایسا کوئی بھی پانی کسی بھی شکل کا پانی تم کو نہ ملے فَيَعُمُّ قُلْ لُمَا تو یہ کس کو شامل ہوگا ہر پانی کو شامل ہوگا ہر پانی کو کیا ہوگا یہ شامل ہوگا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَاءِ الْخَالِصُ وَالْمَخْلُوتُ کوئی فرق نہیں ہوگا کہ خالص پانی یا مخلوت پانی خالص پانی یا مخلوت پانی مخلوس تو مراد کیا یہاں پر کہ تاہر چیز اس میں شامل ہوئی ہو اور وہ تاہر چیز شامل ہونے والی چیز پانی پر غالب نہ آئی ہو اگر غالب آگئی ہے تو اس کا نام بھی کیا ہو جائے گا پانی نہیں رہ جائے گا کیا ہو جائے گا وہ وہ پانی سے بدل کر کے شربت کہلائے گا یا سابون کہلائے گا یا شمپو کہلائے گا یا کوئی اور چیز کہلائے گی ہے نا تو یہاں پر ایک پوائنٹ آدھ رکھے گا کہ تاہر چیز ملنے کے بعد بھی تاہر چیز کی اغلبیت اس پانی پر نہ آئی ہو وَلَيْقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے ہاں باتیں آئی تھی پتے کا پانی پتہ پکا لیا گیا ہو یا شامل کر لیا گیا ہو پانی کا کلر گھر سے تبدیل ہو گیا ہے کلر کس سے تبدیل ہوا ہے نجاست سے نہیں پاک چیز سے اسی لئے کوئی بولے بھائی نہیں کلر تبدیل ہو جائے گا پانی نہ پاک ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا کلر گنگی سے تبدیل ہوگا تو کیا ہوگا پانی نہ پاک ہوگا دلیل کیا ہے دوسری پاک چیزوں کے شامل ہونے کی وَلَيْقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِلنِّسْوَةِ اللَّاتِ قُمْنَا بِتَجْهِزِ اِبْنَتِهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان عورتوں سے کہنا جنہوں نے جو کھڑی ہوئی تھی آپ کی بیٹی کی تجہیز و تکفیر کے لیے آپ کی بیٹی رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً انتقال ہو گیا تھا یا زینب کا انتقال ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو کہا جو تجہیز تکفیر کے لیے کھڑی تھی کہا اغسل لہا اغسل لہا ثلاثاً او خمساً کہ تم میرے بچی کو تین مردوں غسل دوگی یا پانچ مردوں غسل دوگی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو غسل تاق عدد میں دینا کیا ہے افضل ہے تین مردوں غسل دوگی اس میری بچی کو لیا کتنی مرتبہ پانچ مرتبہ او اکسر من ذالک ان رائتنہ یا اس سے زیادہ اگر تمہارا خیال ہو تمہیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ مزید اس کو غسل دینا ہے مزید تارت اس کو کیا بلتے پہنچانا ہے تو مزید کیا کر سکتی ہو غسل دے سکتی ہو پانچ سے زیادہ بھی کسے بیمائن و صدرن پانی سے اور بیری کے پتے سے بیری کے پتے سے اسی نہیں دیتا ہے غسل بلکہ بیری کے پتے کو کیا کہاتا ہے پانی میں پکایا جاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خالص پانی بھی اور بیری میں ملا ہوا پانی بھی کیا ہو پاک ہے طاہر بھی ہے اور متاہر بھی ہے وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا اور آخری مرتبہ جب غسل دوگی تو پانی میں کہہ کرنا کافور کافور کیا ہے پاک ہے نہ پاک ہے پاک ہے طاہر چیز ہے تو اللہ کے سن نے کیا کہا کافور بھی کیا کرنا آخری مرتبہ پانی میں ملا لینا شامل کر لینا اوشیع من کافورن یا کچھ کافور شامل کر لینا کچھ کافور کیا کرنا شامل کر لینا اس روایت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیری ملا ہوا پتہ پانی جو ہے یا کیا بلتے ہیں کافور ملا ہوا پانی کیا وہ طاہر بھی ہے اور کیا ہے مطاہر بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچی کو کیا کیا حکم دیا کہ اسی پانی سے کیا کیا جائے اس کو غسل دیا جائے تجہیز اور تکفیر والا جو ہے پانچوہ مسئلہ مائے سامنے ہیں دو مسئلہ مائے سامنے سنجھ آگے پانچوہ مسئلہ ہے حکم المائل مستعملی فی التحارہ مستعمل پانی کا حکم تحارت کے باب میں مستعمل پانی کسے کہتے ہیں ایک اس پانی کو کہا جا سکتا ہے جو ہم نے لوٹے میں برتن میں لیا یا ٹب میں لیا اور کیا کیا اس کو استعمال کر لیا کچھ چھوڑ دیا ہے وہ بھی مائے مستعمل ہے استعمال کیا ہوا پانی ہے کچھ پانی بچا ہوا ہے اور مائے مستعمل کس کو کہا جاتا ہے جو دوران تحارت ہمارے آزا سے لگ کر کے گرے ہمارے آزا سے لگ کر کے کیا ہے گرے ہم نہاتے ہیں یا وضوح کرتے ہیں ہم نے ایک برتن ہمارے پاس بڑے موکہ رکھا ہوا ہے ہم نے اسے ہاتھ سے پانی نکالا اپنے ہاتھ کو دھلنے کے لیے ہاتھ کو دھلا پھر وہ ہاتھ کہاں جا رہا ہے کچھ پانی ہمارا استعمال کیا ہوا کہاں جا رہا ہو واپس جا رہا اسی میں چہرہ دھلا پھر کچھ پانی کہاں جا رہا ہے اس میں جا رہا ہے چھٹے کے ذریعے یا ہمارے ہاتھ کے ذریعے ایسی ہی نہانے کی صورت میں ہوتا ہے ہم ٹب میں پانی بھر کے کے کیا کریں ہم ہم میں نہا رہے ہیں ہم ایسا کریں کہ نئے ٹب میں پردہ لگا دیں گے پیچھے سے ڈبا ڈال کے پانی نکالیں گے اور ایک چھٹا پانی نہیں جانے دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا ممکن نہیں ہے نا آپ کے جسم کا پانی بساؤ کا سابون میں چلا جاتا ہے سابون شمپو کا پورا فوق چلا جاتا ہے اس میں اور ایسا مل جاتا ہے کہ پتہ میں جلتا ہے کس کے اندر کوئی چیز گری ہے ہے نا تو یہ استعمال شدہ پانی کیا اس کا حکم کیا ہے پاک ہے کے ناپاک ہے تحارت میں استعمال شدہ پانی استعمال شدہ یعنی ہماری بندل سے لگ کر کے جو پھر گیا ہے پانی جو ہے یا یا حضور کرنے کے بعد ہی ہم نے ہاتھ جھتک دیا پاک لوگ وہاں کھڑے ہیں ان کی جسم پر لگ گیا کپڑے پر لگ گیا چہرے پر لگ گیا یا یہ کہ تاویل میں ہم نے پوچھ لیا اس تاویل پوچھ لیا ساف کر لیا تو تاویل کا کیا حکم ہوگا ہے نا زہر جب اس کا حکم معلوم ہوگا اس کا حکم بھی کیا ہو جائے گا معلوم ہو جائے گا چھوٹی سی تعریف مثال بیانگر کے ذکر کی جیسے وہ پانی جو وضو کرنے والے یا غسل کرنے والے کے آزا سے الگ ہو جاتا ہے استعمال ہو گیا اور کیا ہو گیا ہو الگ ہو گیا یہ بزات خود پاک بھی ہے دوسرے کو کیا کرنے والا ہے پاک کرنے والا ہے الاس صحیح صحیح قول کے مطابق صحیح قول کے مطابق اس لیے آپ جب فقہ مقارن پڑھیں گے تو بعض فقہ کے یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ اگر کوئی آدمی وضو خانے سے وضو کر کے مسجد میں آ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور اپنا ہاتھ ایسے کرتا ہے اور قطرات ٹپکتے ہیں تو مسجد کو ناپاک کر رہا ہے وہ اس لیے ان کے ہاں باقعدہ کیا ہوتا ہے وضو خانوں پر تولیعوں کا کیا ہوتا ہے احتمام ہوتا ہے کہ آپ وضو خانے پر پہلے تولیعے سے اپنے ہاتھ کو چہرے کو ساف کر لیجئے اور جو پاپوش رکھے ہوئے ہیں وہاں پر اپنے پاؤں کو ساف کر لیجئے پھر تاکہ مسجد اور چٹائیاں کیا ہونا پاک نہ حالانکہ ایسا آدمی تہارت حاصل کر کے آرات پاک پانی اس کے جسم پر لگا ہوا ہے وہ پانی تاہر بھی ہے اور کیا ہے متاہر بھی ہے صحیح قول کے مطابق یرفع الحدس و یزیل النجس یہ پانی حدس کو اٹھا دے گا ختم کر دے گا اور نجاست کو بھی کیا کرے گا زائر کر دے گا کتنا پانی ملے گا آپ نے نہایا ہے ٹپ میں ملے گا آپ کی حضور کا پانی آپ نے چھوڑا ہے اس میں ملے گا ہے نا یہ پانی کیا ہوگا تاہر بھی ہوگا متاہر لغیری بھی ہوگا دوسرے کو کیا کرنے والا ہوگا پاک کرنے والا ہوگا ماداما شرط کیا ہے جب تک انہو لم یتغیر منہو عادل اوسافی السلاسہ یہ لفظیں ماداما کہا پڑھیں آپ لوگ نو میں پڑھیں کہیں تین سال سے نو پڑھنے والے لوگ آرے کتاب پڑھ لے نا کونسا آئیے افالے کانہ سارا زلہ باتا پڑھے نا افالے نا خصہ ہے نا جب تک ماداما تجمہ کیا کریں گے جب تک یہ پانی کیا کر رہا ہے ماداما انہو لم یتغیر منہو عادل اوسافی السلاسہ جب تک کہ اس پانی کے تینوں اوساف میں سے کوئی وصف گندگی کی وجہ سے کیا ہوئے ہو تبدیل نہ ہوئے ہو اور رائیہ عویتتام عویلون ہو سکتا ہے کوئی انتہائی مہلا کچھ ایلا آدمی تب لے کر کے نہا رہا تھا اور وہ مہینوں کی مہل چھوڑا چھوڑا کے پانی ڈال لہا تھا اور وہ ساری مہل کس میں گئی ہے تب میں تب کا پانی بھی کیا ہو گیا وہ تبدیل ہو گیا ہے اب وہ نہ تاہر ہے نہ کیا ہے وہ موتاہر ہے ایسا ہو سکتا ہے یہ یعنی کیا ہمارے ہاتھ میں نجاست لگی ہوئی تھی ہم آئے آجا دھلے لگے نیچے ٹب میں یہ آبالٹیم پانی جمع ہو رہا ہے معلوم پر لہا ہے کہ اس کا رنگ تبدیل ہے کیوں تبدیل ہے گندگی کی وجہ سے نجاست کے دھلے کی وجہ سے تو ایسی صورت میں وہ پانی کیا ہوگا نجیس ہوگا اگر اس کے اوساف تبدیل ہو گئے ہیں تو لیکن اگر اوساف تبدیل نہیں ہوئے اور وہ پانی عام ساپ شفا پانی دکھائی پر لہا ہے اور اس میں کوئی بظاہر گندگی والی چیز شامل نہیں ہے تو پانی تاہری بھی ہوگا اور کیا ہوگا متاہری بھی ہوگا وَدْلِيلُ تَحْرَتِهِ تَحْرَتِكَ دَلِيلِ کیا ہے اَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ اَقَانَ اِذَا تَوَضَّا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے قَادُو قریب تھا کہ صحابے کرام آپ کے وضو کا پانی لینے کیلئے کیا کرتے لڑ پرتے کون پہلے لے لے اور یہ کس لیے لیتے تھے تبرک کے لیے اور یہ تبرک بے آثاری نبی جائز اور درست نہیں بلکہ افضلیت کا مقام رکھتا تھا تبرک آثاری نبی سی اگر کوئی اس کو لے کر کے دلیل بناتا ہے اَتْتَبَرُّق بے آثاری صالحین تو کیا کرتا ہے وہ وہ غلو کا دروازہ کھولتا ہے اور وہ چل کر کے پھر شخصیت پرستی مزار پرستی اور کہاں تک کہاں تک کیا ہے معاملہ وہ پہنچ جاتا ہے اسی لیے ہم یہ جانتے ہیں کہ تبرک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے صحابہ نے کیا کیا ہے لیا ہے آپ کے عضو کا پانی آپ نے لیا ہے آپ کے تھک اور بلگم کو صحابہ نے لیا ہے آپ کے پسینوں کو جمع کیا گیا لیا ہے آپ کے بالوں کو رکھا گیا ہے آپ کے کپڑوں کو رکھا گیا ہے تبرک کے طور پر لیکن یہ چیز آپ کے بعد افضل ترین لوگوں کے بارے میں ثابت نہیں ہے وہیہ امت نے تبرک صرف کسے لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے نبی اور رسول تھے اور وہ بقام امت کے کسی فرد کو حاصل نہیں ہوگا یہ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے قریب تھا کہ لوگ کیا کرتے آپ کے وضو کے پانی پر کیا ہے ٹوٹ پرتے والے انہو جب صحابے کرام آپ کے وضو کا پانی لیتے تھے اگر وضو کا استعمال شدہ پانی ناپاک ہوتا تو اللہ نے بھی کیا کرتے منع کر دیتے مالے شاید ہمارا یہ ہیں اگر آپ وضو کا استعمال شدہ پانی کیا ہوتا وہ ناپاک ہوتا ہے کہ آزا سے پانی لگ کر کے اگر آرہا تو ناپاک ہو گیا ہے صحابے کرام کو قطعنا آپ وہ پانی لینے نہیں دیتے وَلِعَنَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَىٰهُ وَسَلَّمْ صَبَّ عَلَىٰ جَابِرٍ مِّنْ وَضُوِهِ اور اس لیے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر اپنے وضو کا بقیہ پانی کیا کیا دالا اِذْ کَانَ مَرِيزًا جب کیا تھا حجت جابر مریض اور بیمار تھی وَلَوْ كَانَ نَجِسًا اگر یہ پانی کیا ہوتا مستعمل پانی کیا ہوتا ناپاک ہوتا لَمْ يُجِزْ فِعْلَ ذَلِك آپ اس کے فعل کو جائز نہیں سمجھتے یا جائز نہیں قرار دیتے اس کے کرنے کو آپ جائز نہیں سمجھتے وَلِعَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَىٰهُ وَسَلَّمْ اور تیسرے دلیل اس لیے بھی آپ کہیں گے تو اللہ کے نبی کے لئے خاص تھا ہے نا وَلِعَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَىٰهُ وَسَلَّمْ اور اس لیے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابُهُ اور آپ کے سارے کرام وَنِسَاؤُهُ اور آپ کی ازواجِ متحرات کَانُوا يَتَوَضَّعُونَ فِي الْأَقْدَاهِ وَالْأَتْوَارِ وَوَضُو کرتے تھے قدھ میں قدھ کس کو کہتے ہیں پیالوں میں قدھ کی جمعہ اقدہ ہے قدھ مانے ہوتا ہے پیالا پیالوں میں پیالوں پانی رکھ لیا بڑے پیالے میں اور اس سے کیا کر رہے ہیں وَوضُو کر رہے ہیں وَالْأَتْوَارِ تَوَرْ کی جمعہ اطوار ہے تَوَرْ کہا جاتا ہے پتھر کے برطن کو پتھر کے پیالے کو پتھر کے برطنوں سے عام پیالوں سے کیا کرتے تھے وہ وَوضُو کرتے تھے وَيَقْتَسِلُونَ فِي الْجِفَان اور وہ غسل کرتے تھے تبوں سے جفرہ تُن کی جمعہ جفان ہے اور جفرہ کہا جاتا ہے تب کو جس میں زیادہ پانی آ سکے وَمِسْ لِحَادَ اور ان جیسے برطن آپ پیالے سے وضو کر رہے ہو آپ پتھر کے برطن سے وضو کر رہے ہو آپ بڑے موحالے برطن سے تب سے کیا کر رہے ہو آپ وضو کر رہے ہو جس کا پیندہ جس کا اوپری سا برابر ہے تقریبا کہتے ہیں لَا يَسْلَمْ مِنْ رَشَاسٍ يَقَوْ فِي الْمَا وہ چھیٹوں سے محفوظ نہیں رہتا ہے کہ اس کے اندر پانی کا چھیٹا پڑے اس سے محفوظ نہیں رہتا ہے فِي الْمَائِ مِنَ الْمُسْتَعْمَل يَقَوْ فِي الْمَائِ مِنَ الْمُسْتَعْمَل کہ چھیٹوں پانی میں چھیٹے پڑے مستعمل کا چھیٹا پڑے استعمال کے عزا کا چھیٹا پڑے محفوظ نہیں رہتا ہے تو ظاہر سے بات ہے جب محفوظ نہیں رہتا ہے تو معلوم ہوا کہ ہمارے آزا سے لگ کر کے جو پانی پھر برطلوں میں پڑھتے ہیں وہ پانی کیا ہے پاک بھی ہیں اور پاک کرنے والے بھی ہیں تاہر بھی ہیں اور متاہر بھی ہیں ولی قولی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی بنا پر بھی چوتی دلیل لے ابی حررہ رہتا وقد کار جنو من ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کیا کہا جب ابو حررہ کیا تھے جنوبی تھے ناپاک تھے ان کو حدث سے اکبر ہوا تھا جنوبی آدمی کسے کہتے ہیں جو آدمی بیوی سے مباشرت سے یا احتلام کے وجہ سے کیا ہو جائے ناپاک ہو جائے کیا کہا مومن کیا ہوتا نجس نہیں ہوتا ہے مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے جب مومن ناپاک ہی نہیں ہے بظاہر اس کا بدن جو ہے وہ پاکی حاصل تو کرے گا لیکن اس کا بدن نجس نہیں ہے تو پانی اگر لگ کر کے گر گیا تو پانی بھی کیا ہوگا نجس نہیں ہوگا ماللہ اسطال یہی ہے جب مومن نجس نہیں ہے تو اس کے آزاک پر لگے ہوئے پانی بھی کیا ہوں گے وہ نجس نہیں ہوں گے وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ اور جب ماملہ ایسا ہے فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يَفْقُدُوا تُحُورِيَتُهُ بِمُجَرَّدِ مُمَاسْسَتَهِلَةِ وہی مطلب جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے جب ماملہ ایسا ہے ایسا ہے نہیں کہ مومن نجس نہیں ہوتا ہے تو پانی بھی اپنی تُحُورِيَت کو اپنی پاکی کو کیا کرے گا ختم نہیں کرے گا پانی کی پاکی باقی رہے گی صرف اس کو چھو جانے کے وجہ سے پانی کیا ہوگا نجس نہیں ہو جائے گا یا اس کی تُحُورِيَت کیا ہوگی اس کی پاکی کیا ہوگی ختم نہیں ہوگی المسلہ تو سادسہ چھے منٹ باقی ہے چھتا مسلہ ہے آسار العادمیجین وَبَحِيمَةِ الْأَنْعَام بَحِيمَةِ الْأَنْعَام کیوں پر نہیں ہے اس کو بَحِيمَةِ پر زیر کیوں پر نہیں ہے ہم نے پڑا آسار العادمیین آسار العادمیین کونسی ترکیبیں ترکیب کونسی ترکیبیں اضافی ترکیب مضاف مضاف علیہ آسار مضاف العادمین مضاف علیہ فر وَبَحِيمَةِ الْأَنْعَام فر یہ بحیما عطفے کس پر آدمیین پر یعنی وہ آساری بحیمت الْأَنْعَام بحیمت الْأَنْعَام کے بھی جوت جھوٹا کسے بولتے ہیں ایک جھوٹا ہوتا ہے جھوٹا جھوٹ بولنے والا ایک جھوٹ ہوتا ہے جھوٹ بقیہ کھانے کا بقیہ پانی کا بقیہ اس کو جھوٹا کہا جاتا ہے جھوٹا نہیں جھوٹا جیم واؤ پھر تا اور جھوٹ میں کس میں کیا بولتے ہیں جھوٹ جھو بولیں گے پھر تا بولیں گے جھوٹا ہے نا تو جھوٹ الگ ہے اور جھوٹ الگ ہے تو یہاں پر کیا ہے جھوٹ ہے ہے نا جھوٹ کہا جاتا ہے بقیہ کو کس کو کہتے ہیں بقیہ کو مسئلہ ہے آدمیوں کا جھوٹا بچا ہوا کھانا بچ جائے پانی آپ کا بچ جائے کھا رہے ہیں آپ کھا رہے ہیں آپ کا ہاتھ موہ میں لگ رہا ہے وہاں کھانے میں بھی لگ رہا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے پسند نہیں کرتا ہے ہے نا ہر کسی کا جھوٹا آدمی نہیں کھاتا ہے پانی اٹھا کے گلاس پیا یا باتر اٹھا کے موہ لگا کے پی لیا اس نے اور پھر اٹھا کے آدھی باتر لگ دیا ہے آپ پر تو جھوٹا پانی ہے ہے نا ایسے ہی بہیمت الانعام نے کیا کیا کسی برتر میں پانی پی لیا یا کسی جگہ جا کر کے اس نے پانی پی لیا تو وہ جھوٹا پانی ہے کیونکہ اس کا موہ کیا اس کے اندر ٹیچ ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہوگا اس جھوٹ کا یا جھوٹی شہ کا کیا حکم ہوگا اس کو عربی زمان کیا کہتے ہیں اس سور کیا کہتے ہیں اس سورو جمع کیا اس کی آثار جمع کیا تھی اس کی آثار جھوٹ جو جھوٹ ہوتا ہے ہے نا بچا کھچا ہوتا ہے موہ لگ کر کے بچا کھچا سامان ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اس کا کیا حکم ہے اسورو سور کہتے کہ وہ چیز جو برطن میں بچ جائے بعد اسور بشار بھی بین ہوں پینے والے کے پینے کے بعد جوس تھا شوربہ تھا پانی تھا جو بھی چیزیں تھی پی لیا اور کچھ چھوڑ دیا ملکانے کے بعد فل آدمی تاہر تو آپ یہاں پر یہ یاد رکھئے آدمی کیا ہے پاک کوئی بھی آدمی ہو چاہے وہ مومن ہو چاہے نشریخ ہو جو بھی ہو آدمی کیا مطلق آدمی کا ہے یا مومن نہیں کہا ہے آدمی کیا ہے پاک ہے وہ سورو ہوتا ہے اس کا جھوٹا بھی کیا ہے پاک ہے اب ہمیں پسند آئے نہ پسند ہے ہماری تبیت ہے شرعی اعتبار سننے کہ سکتے ہیں ہم نہیں کہیں گے نا پاک ہے نہیں پاک ہے پھر بھی ہماری تبیت نہیں کہنے کہیں گے لیکن شرعی تو پھر کیا ہے وہ پاک ہے سواءن کانا مسلمن او کافرن یہ آدمی چاہے مسلم ہو چاہے کیا ہو کافر ہو وَقَذَلِكَ الْجُنُبُ وَالْحَائِزِ یہ چاہے جنبی ہو چاہے کیا ہو عورت حائز و نفاظ کے علت میں ہو پھر بھی وَقَذْثَبَتَ دلیل کیا ہے ثابت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا المؤمن لا ينجس مؤمن کیا ہوتا نجس نہیں ہوتا ہے وَعَنْ آئِشَتَ نہیں مطلق آدمی کا ہے کافر نہیں کا ہے کافر نجس ہے لیکن نجاست کونسی ہے ہمیں پڑی ہے حصی ہے کہ معنوی ہے معنوی ہے جب معنوی ہے تو حصی چیزوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا یہ وان آئی شیطہ حضرت آئی شرد اللہ تعالیٰ کیا کہتی ہے آئی شرد اللہ تعالیٰ مروی ہے کہ وہ برطن سے پیٹی تھی جبکہ وہ حالتیں حیض میں رہتی تھی حالتیں حیض کسے کہتے ہیں مخصوص ایام مخصوص پیلیر جو عورتوں کو مہینے میں آتے ہیں حالتیں حیض میں رہتی تھی برطن سے پیٹی تھی فیاخضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچے ہوئے شوربے کو بچے ہوئے پانی کو کیا کرتے تھے اللہ کے نبی لے لیتے تھے فیدہ فاہو علا موضی فیہا تو ایسا بھی نہیں کہ عورت نے گلاس سے یا کٹورے سے اس طرف سے پیا ہے تو میں گھما لوں گا اجازے پیوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا موہ وہی رکھتے تھے جہاں پر موہ رکھ کر کے کون پیٹی تھی آئی شرد اللہ تعالیٰ نہ پیٹی تھی یہ میاں بیوی کے محبت کی دلیل بھی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاشرت بھی ہے اپنی ازواج کے ساتھ اور یہ ہمارے لئے دلیل بھی ہے کہ آدمی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے گرچہ وہ ہے اس کی حالت ہی میں عورت کو نہ ہو پھر بھی اس کا جھوٹا کیا ناپاک نہیں ہے وَقَدْ عَجْمَعَ الْعُلْمَاءُ جانور ہوں جو ہمارے کیا ہے مَاکُنُ الْلَحَمَ ہے نا تو ان کا جھوٹا بھی کیا ہے پاک ہوگا وہ کسی برطن میں موں ڈال دیں کسی برطن سے کھانے ہمارے کھانے میں سے تو کھانے کیا ہوگا ہمارے لئے جائز ہوگا پاک ہوگا اَمَّا مَا لَيُوْكَ الْلَحْمِهُ رہے وہ جانور جن کے گوشت نہیں کھائے جاتے ہیں کسی بائی جیسا کہ جنگلی جانور یا درندے ہیں جنگلی جانور یا فال کھانے والے درندوں کیا کہتا ہے سبا وَلْخُمُرْ اور گدہیں ہیں جو ہمارے محاصرے میں پائے جاتے ہیں ہے نا اور لوگ کیا کہتے ہیں ان پر بوجھ ڈالتے ہیں اور اس کو بوجھ کیلئے استعمال کرتے ہیں وَغَيْرِيَا اور ان کے علاوہ جانور ہیں فَالصَّحِي تو صحیح قول کیا ہے اَنَّسُّ رَحَا تَاہِر گرچہ وہ برندے ہیں ان کا کھانا ناجاز اور حرام ہے گرچہ وہ جانور ایسے ہیں جو مَاکُنُ لَحَبْ نہیں ہیں جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے یا حرام شریعت میں پھر بھی ان کا جھوٹا کیا ہے پاک ہے وَلَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَا اور پانی میں وہ اثر انداز نہیں ہوگا ان کا جھوٹا پانی میں اثر انداز نہیں ہوگا وَبِخَاسْتِنْ اِذَا كَانَ الْمَاوْ كَثِيرًا اور خاص طور پر اس صورت میں جب پانی کیا ہو زیادہ ہو جب پانی کیا ہو زیادہ ہو ایک لفظ اور باقی ہے ہے نا امَّا اِذَا كَانَ الْمَاوْ قَلِيلًا رہا ان جانوروں کا مسئلہ جو غیر ماکون اللہم ہے یا وہ جانور سبا اور خمور ہیں اگر پانی تھوڑا ہے وَتَغَيْهِرَا بِسَبَ بِشُرْ بِحَا مِنْهُ اور ان جانوروں کی پینے کی وجہ سے مفتری جانور ہیں وہ ستا مردار کھا کر کے آیا تھا اور اس نے پانی پی لیا یا مسلسل آ کے پی رہے ہیں یا گندگی گند کھوڑ جانور ہیں بہت سے جانور جو گند کھاتے ہیں نجیس چیز کھاتے ہیں وہ آتر کے پانی پھی رہے ہیں پانی اگر تھوڑا ہے وَتَغَيْهِرَا بِسَبَ بِشُرْ بِحَا مِنْهُ اور اس پانی کے پینے کی وجہ سے ان جانوروں کے اس پانی کو پینے کی وجہ سے پانی کے اوصاف کیا ہو جا رہے ہیں تبدیل ہو جا رہے ہیں فَإِنَّهُ يَنْجُس تو یہ مائے قلیل کیا ہو جائے گا وہ نجیس ہو جائے گا اس فرق کو ہمیں یاد کرنا ہے یاد رکھنا ہے کب جب یہ جانور کیسے ہو غیر مَا قُلُ اللَّام مِنَا سِبَا ہوں یا مَالَا يُوکَ اللَّامُوں ہوں ہے نا اور کثیر پانی نہ ہو قلیل پانی ہو اور ان کے پینے سے کیا ہو رہا ہے صحیح قول یہ کہ اگر اوصاف تبدیل نے ہوئے قلیل پانی کے ابھی کیا ہوگا حکم تاہیر کا ہوگا اور متاہیر کا ہوگا لیکن اگر اوصاف تبدیل ہو جائے تو کیا ہو جائے گا وہ نجیس کہلائے گا دلیل باقی رہے گی انشاءاللہ والعزیز اگلے درس میں ہم دلیل لیں گے اور اس کے بعد میں دوسرا باپ کیا ہے شروع کریں گے انشاءاللہ